ہلو گائز آج ہم بات کریں گے یس بینک کی یہ نیچے کیوں جا رہا ہے بہت لوگ بول رہے تھے کہ اب یہ اس کا ریوائیبل ہو گیا ہے اب یہ اپر ہی جائے گا اس سے پہلے بات بتانے سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں آئیڈیا اور بورڈ آفون کی اس میں بہت سارے لوگ بول رہے تھے اب نیوز اچھی آگئی ہے اپر سرکٹ پہ اپر سرکٹ تو میں نے ویڈیو بنائی تھی سیٹرڈے کو اور میں نے بتایا تھا نہیں یہ اتنا اپر نہیں جانے کا کیوں نہیں جانے کا میں نے ریزن بھی دیئے تھے بٹ لوگ آفینڈ ہو گئے تھے کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو تو بیل میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہے میں ان پر خضرہ ہوت رہا ہوں تو اب بات کر لیتے ہیں یس بینک کی تو یس بینک کی میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک بار ریزلٹ اچھے آنے سے یہ آسمان کو چیرتے ہوئے اپر نہیں جانے کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا چار کوارٹر میں اگر اس کے اچھے ریزلٹ آئے then یہ اوپر جا سکتا ہے اور یہ ابھی فالنگ نائف ہے اس کو پکڑنے جاؤ گے تو اپنے ہاتھ میں بلڈی ہوگا تو پلیز ابھی اسے بائے مت کریے یہ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے پھر نیچے جانے لگتا ہے پانچ دن میں ایک دن اوپر جائے گا چار دن نیچے جائے گا تو میں نے پہلے بولا تھا کہ پہلے دیکھ لیجے یہ اگر سیٹل ہو گیا اس کے پرائز کہ ہاں اب یہ نیچے جانا بند ہو گیا جب ہی خریدنا کیونکہ لوگ ہائپ ہائپ میں لے لیتے ہیں اس کو اور پھر بعد میں یہ نیچے جانے لگتا ہے تو پھر وہ بولتے ہیں آرے نیچے جا رہا ہے کوئی کوئی لوگ لاؤس بک کر لیتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں جس کو ایک دو سال ویٹ کر سکتا ہے وہ ہی خریدے سوٹ ٹمز میں یہ کچھ بھی ریٹن نہیں دینے والا آپ کو لاؤس میں ہی لے کے جائے گا تو جب تک یہ سیٹل نہیں ہو جاتا جب تک آپ خریدے نا بیل اور بہت سارے یوٹیوبرز ویڈیو بناتے ہیں دو سو جائے گا تین سو جائے گا ان پہ بھی بلیب مت کریے انہیں بھی نہیں بتا کہاں جائے گا ٹھیک ہے وہ ڈیلیبری دکھا دیں گے اتنی ہے وہ ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک وہ شیئر اپنے ریزلٹ نہ دکھائے تو پلیز اپنے پیسہ ہے تو اس کو ٹھیک جگہ لگائیے ٹھیک جگہ انویسٹ کریے جو آپ کو اچھے ریٹن دیں اینیویز ملتے ہیں کل have a nice day